بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المرمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلاة والسلام اللہم صلح علی محمد و حال محمد عجل فرجہ میں قدیری ہوں اس عنوان سے جکرال پرورام باب علیم چینل پر لائیو ریلیز ہونا تھا اس کا وقت ہو چکا ہے اور تقریباً دس منٹ تاخیر سے یہ پرورام شروع ہو رہا ہے سسٹم کی مجبوری کے تحت انشاءاللہ اس پرورام سے آپ قضرات مستقید ہوں گے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عزیز حجت الاسلام علمسلمین مولانا زرغام حیدر صاحب تبلاؤ کعبہ بشنماز مسجد حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہترین خدیب بہترین مقرر اور محبت اور مدرس ہیں اور دوسرے مہمان بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ واقعی میں اصلی مذبان مولانا محمد طاہر صاحب تبلاؤ کعبہ جو جامعہ مامیہ انوارلوم کے مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ قوم و ملت کے مخلص قادم ہیں جسے آج کی اسطلاح میں اگر سماج سے بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا جو سماج سے بھی ہیں مدرس بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تحتیم محقق اور خدیب بھی ہیں اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ خدیق کے مطالق آپ کے خدمت میں علمی اور تحتیقی پیش پیش کیا جائے لہذا اس پروگرام میں آپ تقریر اور خطابت کو رائج مجلس کے عنوان سے مت سمات کیجئے گا ایک ایسے عنوان سے اس پروگرام کو دیکھئے کہ یہ تحتیطی اور علمی پروگرام ہے جس میں محفتین کو مدعو کیا گیا ہے محفتین اپنے بیانات سے آپ کے قلوب کو ملوبر کریں گے سب سے پہلے میں گزارش گزار ہوں مولانا محمد طاہر صاحب سے کہ وہ اپنے موضوع مولانا محمد طاہر صاحب کا موضوع ہے فضائل روز غدین روز غدین کے اہمیت اور فضیلت پر آپ مولانا محمد صاحب سے سمات فرمائیں بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان العزی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد فقد آل الامام الرزا علی صلاة و السلام الحمدللہ اللہ ذی جعلنا من المتنسکین بولایت امیر والا امت علیہ السلام عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو عنوان ہے موضوع ہے وہ پزائر روز غدیر ہے روز غدیر کی فضیلت کے حوالے سے تن معروضات آپ کے لئے پیش کرنا ہے اور یہ ایسا مبارک دین ہے ایسی مبارک تاریخ ہے جس روز ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو اس کے ہی بہت سارے آداب ہیں ہمارے راب کے آٹھ میں امام امام علی رضا علیہ الصلاة والسلام ارشاد کرماتے ہیں کہ جب روز غدیر ہو یعنی اٹھارہ سے لیج کو جب تم رادر مومن سے ملاقات کرو کہ یہ فقرات دو راؤ الحمدللہ اللہ تی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر الومنین والا ایمت علیہ السلام تمام تعریفوں سے اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں امیر الومنین علیہ الصلاة والسلام کی ولایت سے مکم اسیق قرار دیا رائیم معصومین کی ولایت سے ہمیں وابستہ کیا ہے عید الغدیر یقیناً عظیم ترین عید ہے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری روایات ہمارے بیشنگاہ ہیں اور مختصراً آپ کے خیفت میں اس کے فضائل بیان کرنے ہیں یہ عید اکبر ہے عید اللہ الاکبر اس عید کو کہا جاتا ہے خدا بند عالم نے ہر پیغمبر کے لئے اس دن کو عید قرار دیا ہے اس کا نام آسمان میں روز عید محود اور زمین میں روز میسا کے محفود اور جمع مشہود قرار دیا گیا ہے یہ روز بہت مبارک اور مسعود دین اور شیعوں کے لئے عامال کے قبول ہونے کا یہ دن ہے اسی دن یعنی اٹھارہ زیلہیج سندس حجری کو جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الودا انجام دینے کے بعد جب میدان غدیر خم پہنچے ہیں تو اس وقت رکم الہی ہوتا ہے یہ پیغمبر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو پہنچا دیجئے اگر یہ پیغام آپ نے نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالتی انجام نہیں دیا اور جب یہ حکم پیغمبر حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے پیغمبر کو تو پیغمبر اکرم نے میدان غدیر خم میں پھیر کر وہ افراد کے جو آگے پڑ گئے تھے انہیں پیچھے بھلایا اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا اور جب سارے حاجی بہت ساری روایات ہیں ایک لاکھ ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار جو حاجی تھے اس موقع کے اوپر ان تمام حاجیوں کو جمع کرنے کے بعد وہ سارے خطبے انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے اور اس کی خضیلت کے بارے میں بھی علماء آپ کے سنوں میں پیش کریں گے جب سارے حاجی جمع ہو گئے تو اس وقت رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ہے سارے مراہل کو تیہ کرتے ہوئے کی من کنتو مولا ہو فہاز علی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے اور اس کے بعد رسول اسلام ہم آیا ہے اللہم وعل من وعل وعاد من عادہ پروردگار جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ جو اسے دشمن رکھے تو اسے دشمنی کر دشمن اس کو غرار دے دے تو اس کا دشمن ہو جا یقیناً اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور جب یہ پیغمبر اکرم نے حکم پہنچا دیا ہے تو آیاء اکمال بھی نازل ہوئی آج کافر مشرق تمہارے دین سے مایوس ہو گیا آج دین کامل ہو گیا دین مکمل ہو گیا اور میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا نعمتیں تمام کر دی عزیزہ نگرامی یہ سارے مراہل جب تیہ ہوئے ہیں تو یقیناً یہ مبارک تاریخ مبارک دن جس کے بہت سارے عداب ہیں بہت سارے مظاہل ہیں ہمارے ورآب کی آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام و سلام علی شاہ فرماندے جہاں کہیں بھی رہو کوشش کرو اس روز یعنی اکتارہ ذل ہج کو امیر رومنین کے قبر متحر کے پاس حاضر رہو خدا بند عالم ہر مومن اور مومنہ کے ساٹھ برس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اس دن آتش جہنم سے اس کے دو گناہ لوگوں کو پروردگار عالم حاضر کر دیا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر امام فرماتا ہے اس دن برادر مومن کو ایک درہم دینا ہزار درہم دینے کے برابر ہے کیا فضیلت ہے اس روز کی کیا عزمت ہے اس روز کی جس عید کے متعلق امام فرماتے کہ اس دن برادران ایمانی کے ساتھ احسان کرو اور مومنین و منات کو خوش کرو بخدا اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت معلوم ہو جائے تو اس روز دس مرتبہ ملائکہ ان سے مسافہ کریں گے تو یہ دیا گیا ہمیں یہ ہے اس روز کی فضیلت روز عید غدیر کی فضیلت کے حوالے سے روایاتیں بہت ساری بہت ساری باتیں تذکرہ میں آئی ہیں انہی میں سے اس روز کی مطالق یہ بات تحریر ہے کہ اس دن جناب موسیٰ نے جادوگروں پر غلبہ حاصل کیا خدا نے جناب ابراہیم کے لئے آتش نمرول کو بلزار بنا دیا جناب موسیٰ نے یونشا بن نون کو اپنا وسیع بنایا جناب عیسیٰ نے شمون بن نون کو اپنا وسیع قرار دیا جناب سلیمان نے اپنی رعایہ کو عاصف ابن برخیہ کے خلیفہ ہونے پر گواہ بنایا رسول اللہ نے اصحاب کے درمیان رشتہ اور قوت کو اسی روز قائم کیا ہے کون ساری مناسبتیں ہیں لیکن ان میں سب سے عظیم جو مناسبت ہے وہ امیر الومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہے غدیر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے جسے ہم تاریخ کے دامن میں صرف ہم ڈوٹے پھرے اور نہ غدیر صرف ایک جگہ کا نام ہے کہ ہم کسی ایک جوغرافیہ کے اندر اسے تلاش کرنا شروع کرتے بلکہ غدیر ایک تحزیب اور تبدل کا نام ہے غدیر ایک عقیدے اور ایک تفکر کا نام ہے غدیر کاروان رسالت کا کاروان امامت سے نقطہ اتصال کا روز ہے غدیر عالم خنقت کا سورہ اور تمام مکاتب تورید کا نتیجہ ہے اور غدیر ایک بہترین آغاز کا خوبصورت انجام ہے آپ دیکھیں اس غدیر کی کیا فضیلت ہے دشمن کو کیا معلوم کہ غدیر کی کیا عظمت ہے کیا فضیلت ہے غدیر تکمیل رسالت کا روز ہے جیسا یہ پرورد دے گا عالم قرآن مجید نے فرماتا غدیر ظاہری طور پر آغاز امامت کا دن ہے کیوں اس لیے کہ رسول نے فرمایا غدیر منکر ولایت پر نزول عذاب کا دن ہے جیسا یہ قرآن مجید کے سور معارض کیا کریمہ سائل نے عذاب کے واقع ہونے کا سوال کیا ہے اور آپ اس واقعی طرف متوجہ ہیں کہ جب عارض بن نومان فہری نے عذاب کی نازل ہونے کا سوال کیا تھا اور مجھے اس طرف نہیں جانا ہے صرف فضائل غدیر فضائل روز غدیر کے بالے چند بات ہیں اگر سام نے حض کرنا ہے غدیر کفر کی ناؤمیدی کا روز ہے آج کافر مایوس ہو گیا غدیر اکمال مذہب کا روز ہے اس حمالے سے کر دیکھیں صدیق طیرہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے غدیر کے واقعے کے بعد بار بار یہ اشار کہ تم نے مولا فہذا علی مولا کو فراموش کر دیا کیا تم بھول گئے خدا بند عالم واقع غدیر کے بعد کسی سے کوئی حضرت قابل قبول نہیں کرے گا یہ مگر افسوس صد افسوس لوگ اس تقدیر ساز دن کو بھول گئے اور اس کی عظمتوں کو فراموش کر کے ثقیفہ کی جھوپڑی کو جھوپڑی سے لگا بیٹھے حضی زیادہ نگرامی اس حوالے سے اگر اٹھوے امام چھٹے امام کی جو احادیث فضیلتوں کی حوالے سے ہمارے اور آپ کی اٹھوے امام امام علی رضا علی صلی وآلہ اشار فرماتے ہیں غدیر قیامت میں چار دن فخر مباہات کے ساتھ خدا کے سامنے پیش ہوں گے سوال کیا گیا مولا وہ کون سے چار دن ہے کہ جو فخر و مباہات کریں تو امام نے اشار فرمایا وہ عید قربان ہے عید فطر ہے اور روز جمعہ ہے اور عید غدیر ہے اور پھر اس کے بعد امام نے خصوصیت کے ساتھ غدیر کی عظمت اور غدیر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے شاہ فرمایا غدیر ان چار دنوں میں ایسا نکرا ہوا ہوگا جیسے مہتاب ستاروں کے جھرمڑ میں روشن ہوا کرتا ہے تو یہ اس دن کی فضیلت قیامت کے روز روشن ہوگی زیاد بن محمد کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کی خدوط میں حاضر ہوا اور پوچھا کیا عید قربان عید فطر اور روز جمعہ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے تو امام نے شاہ فرما یقینا مسلمانوں کی اس سے بڑی بھی عید ہے جسے عید غدیر کہا جاتا ہے جسے عید اکبر کہا جاتا ہے تو امام نے اٹھارہ زلیج کی جو عید ہے عید نے یہ شاہ غدیر وہ دن ہے جس میں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے بھائی علی کو اپنی امت کا علم بردار منتخب کر تاکہ میرے بعد لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اس دن خالق کائنات نے میری امت پر نعمت کو نازل کیا دن اسلام کو مکمل کر دیا یہ عظمت ہے یہ فضیلت ہے اس روز عید غدیر کی اور جب اتنی عظمت ہے تو لہذا اس میں بہت سارے عامال بھی انجام دینے ہیں روز عید غدیر بھی بہت سارے عامال ہیں مومنین کو توفہ پیش کرنا مومنین کو کھانا کھلانا اس دن روزہ رکھنا نمازیں پڑھنا آل محمد کے اوپر کسرس درود بھیجنا ان تمام باتوں کی کسرس سے تاقیر روایات میں وارد ہوئی ہے ایک دو بات نماز سے متعلق روایت اور ایک روایت روزے سے متعلق کی اس روز کیا فضیلت ہے روزہ رکھنے کی اور کیا فضیلت ہے نماز کو آدھا کرنے کی روز عید غدیر نماز ہے اس جو کی فضیلت غدیر کے حوالے ہے کیونکہ یہ روز اتنا بابرکت ہے اتنی بافضیلت تاریخ ہے کہ اس میں نماز پڑھنا اس میں روزہ رکھنا اس میں درود پڑھنا بہت زیادہ اس کی عظمت اور فضیلت ہے پیغمبر چھٹے امام محمد جفر صادق علی صلی اللہ سلام فرماتے کہ اگر کوئی شخص روز عید غدیر زبال افتاب سے آدھا گھنٹے پہلے دو رکعت نماز اس انداز سے پڑھے کہ ہر رکعت میں ایک دفعہ سور الحمد اور دس مرتبہ سور توحید دس مرتبہ سور آیت کرسی اور دس مرتبہ سور قدر کی تلاوت کرے پڑھے تو خدا اس کو ایک لاک حج ایک لاک عمرے کا ثواب عطا کرے گا اور جو حجات بھی دنیا اور آخرت کی طلب کرے گا وہ نہایت آسانی کے ساتھ اس کی پوری ہوں گی تو یہ اس روز عید غدیر کی فضیلت کی برکت سے اس کی تمام حجتیں بھی پورے ہوں گی اسے ایک لاک حج اور ایک لاک عمرے کا ثواب بھی اس نماز کے عدا کرنے سے فروردگار عالم عطا کرے گا پس آخری بات جو روزہ رکھنے سے متعلق روایت ہے کہ اس روز اگر دیکھیں کیا فضیلت ہے ہمارے چھٹے امام کی روایت ہے غدیر کے دن روزہ دنیا کی عمر کی مقدار کے روزے کے مانند ہے یعنی اس کا کیا مطلب یعنی انسان دنیا میں زندگی بھر روزہ رکھے جو زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب اسے حاصل ہوگا اس کو صرف اس روز روزہ رکھنے کے ثواب اس کے پوری زندگی روزہ رکھنے کے برابر اس کو حاصل ہوگا یہ فضیلتیں یہ عزمتیں ہیں اس روز عید غدیر کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر دیں پروردگار ہمیں اس روز کی فضیلت سے فیضیاب ہونے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں آل محمد کے ساتھ محشور فرمائے پروردگار اللہ کے بارگاہ میں یہ بھی دعا پروردگار جب تک دنیا میں زندہ ہیں آل محمد کے دامن سے متمصیب ترہا قرار دے اور ہم جب دنیا سے رخصد ہوں تمہارا انجام بخیر ہو وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين اللہ 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 محمد وآخر جی بہت شکریہ مولانا محمد صاحب کا تحقیقی مقالبات میں پیش کیا انشاءاللہ ناظرین مستفیل ہوگے اور جو بات میں سنیں گے وہ مستفیل ہوتے رہیں گے اس سے پہلے کہ پرورام آگے جاری رہے مولانا زرغام حیدر صاحب اشارہ کر رہے چونکہ زیارت ہمیشہ ہم لوگے پرورام آخر میں پڑھی جاتی ہے اس لئے زیارت آخر ہی میں پڑھی جائے گی لیکن ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ اس پرورام میں حدیث زیارت غدیریہ پڑھی جائے گی زیارت نہیں پڑھی جائے گی زیارت کا تعریف کرائے جائے گا تاکہ انشاءاللہ ہم اور آپ روز غدیر اس زیارت غدیریہ پر توجہ دیں اور اسے توجہ کے ساتھ پڑھیں اس کے اندر کیا مطالب ہیں اس کی طرف مولانا محصوف اشارہ کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کے مطالب کچھ باتیں آپ کے سامنے گزارش کروں ایک سوال ہے جو ہمیں خود سے کوئی کرنا ہے اور یہ سوال آپ سے بھی ہے اگر اس کا جواب آپ دینا چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت اپنا موبائل اٹھائیں اور ہمارے وارس اپ پر جواب دیں وارس اپ نمبر ہے ہمارا 89535 60041 اس نمبر پر وارس اپنا ابھی آن ہے آپ جواب آپ کے نام سے سنا جائے گا وائس جواب بھی سکتے ہیں اس وقت لکھ کر جواب دینا بہتر ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس زمانے میں حضرت علی علی السلام کی بائیت کرنا چاہیں تو کس انداز سے کریں گے ایک سوال دوسری یہ کہ ہر انسان اپنے خود سے یہ سوال کرے کہ اب تک ہم نے غدیر کے لئے یہاں مولا کائنات حضرت حمیر المومنین علی 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 کیا کیا ہے یہ جواب آپ ہمارے وارس نمبر پر پھر پھر جواب یہاں پر تمام ناظرین کو پڑھ در خنائیں گے اگر آپ نے اور ہمارے پروگرام کو سنتے جائیے اس سلسلے میں جو میرا موضوع قرار دیا گیا ہے وہ خطبہ غدیر ظاہر سے بات ہے خطبہ غدیر اتنا مختصر تو ہے نہیں کہ ہم جسے چند منٹوں میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اولاں پورا خطبہ غدیر اس وقت پڑھا نہیں آپ عربی عبارت نہیں پڑھ سکھ بے شک نہ پڑھیں چونکہ عربی عبارت پڑھنے میں ہمارے ملک میں نقصان یہ ہوگا کہ لوگ اسے مناجات کے انداز میں پڑھ ڈالیں گے اور اسے پتہ نہیں ہوگا اس میں اندر کیا ہے اس کے مضمون کیا ہے اب میں چند نقاط کی طرف اشارہ کروں اور چند بادرد کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اگر جو میں نے جو معین کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے جسے اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن مقدمے میں سب سے پہلے خود حدیث غدیر کے سلسلے میں خطوع کی جائے کہ حدیث غدیر یا جسے خطبہ غدیر کہا جاتا ہے اس کے ساتھ مسلمانوں نے کیا برطاب کیا ہے علامہ امیر نے اپنی کتاب غدیر فی کتاب والسنت والعدب علام امیر عالم تشیعیو کے ایک بہت ہی مشہور معروف عالم دین ہے جن کی کتاب ہے غدیر معروف غدیر کے نام سے جس مکمل نام غدیر فی کتاب والسنت والعدب جارہ جلدیں چھپی ہیں اس میں علام امیر نے حدیث غدیر اور خطبہ غدیر کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ 110 صحابیوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے 82 تابعیوں نے نقل کیا ہے اور 360 رابیوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے یہ کتاب الحدیث الغدیر کی بات ہے لیکن آج صبح میں مطالعہ کر رہا تھا اس دوران میری نظر ایک مقالے پر پڑھی جس مقالے کے مسنف ہیں خجت الاسلام المسلمین جناب عبدالعزیز طبعہ طبعی عراقی یہ مقالہ عربی زبان میں ہے جس کا عنوان ہے حدیث حدیث الغدیر وَغَلِلُون لِلْغَا جب اس عنوان کو میں نے دیکھا تو مجھے خود پاچ ہوا کہ یہ مسنف اس مقالے میں کہنا کیا چاہتے ہی حدیث الغدیر جس کے راوی بہت زیادہ ہیں اور جس کے راوی بہت کم ہیں دو طرح کی بات ہیں جس کے راوی بہت زیادہ ہیں اور جس کے راوی بہت کم ہیں جب میں اس مقالے کو آگے پڑھا تو بات میں انوان کے سلسلے میں انوان کل مجھے آگیا کہ حدیث الغدیر جس کے راوی بہت زیادہ ہیں اور جس کے راوی بہت کم ہیں اس روی کو مصنف جناب عبدالعزیز طبعہ طبعی صاحب نے انتخاب کیا ہے اب چونکہ انہوں نے اپنی مقالے میں تحقیق کیا ہے کتاب خطی نسخہ ہے ابھی چاپ نہیں ہوئی ہے انقریر منظر عام پر شاید آ جائے کتاب جو انہوں تحقیق کیا ہے وہ یہ تحقیق راوی سنت کی بہیس ہے انہوں نے مستدر کے موان سن کے کتاب لکھا ہے اس میں انہوں نے 110 کے بجائے 120 راویوں کو ذکیق ہے کہ حدیث عدیث 120 صاحبیوں سے منکول ہوئی ہے تو چونکہ حدیث نبوی کے درمیان ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس کو صاحبی کی اتنی بڑی تائدہ نے نبو کیا ہو تمام حدیث نبوی کے درمیان کوئی دوسری حدیث ایسی نہیں ملے گی جس کو اتنی بڑی تائدہ نے نبو کیا ہو 120 صاحبی اس حوالے سے یہ اس کے راوی بہت زیادہ ہے اس حوالے سے بہت زیادہ ہوئی اب اس دوسرے حوالے سے یہ قلیلون للغایا اس حدیث کو نہیں بیان کیا ہے آپ نے چند مخصوص اصحاب کے درمیان بیان نہیں کیا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا نبی قریب نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے اجتماع اتنا بڑا اجتماع پیغمبر کی زندگی میں نہیں آ اور اتنی بڑی جمعیت اس صحابیوں اور اس زمانے میں تعداد تھی اور اسی قریبے سے ایک لاکھ دیس ہزار ایک چوبیس ہزار تعداد پڑھتی بہی ہے اگر ایک سو بیس صحابیوں نے ایک لاکھ بیس میں سے ایک سو بیس صحابیوں نے نقل کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر ہزار میں صرف ایک آدمی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے جہاں پہ اتنی بڑی تعداد ہو وہاں پر اس میں سے صرف ایک سو دیس لوگ اس حدیث کو نقل کیا ہے لیکن ہماری توجہ دوسری جہت پر ہونا چاہیئے کی یہ جو کہ حدیث نبغی کے درمیان کتنی بڑی تعداد صحابیوں کی اس حدیث کے نقل ہے اتنی بڑی تعداد کسی حدیث کے نقل نہیں ہے اس لئے جب علماء حدیث یہ بحث کرتے ہیں حدیث متواتر کی حدیث متواتر سامین کے لئے میں بیان کرتا چلوں کہ حدیث متواتر ان حدیث وں کہا جاتا ہے جس کے ہر سلسلے جھوٹ پر متواتر نہ ہو سکتے ہر سلسلے میں اتنی بڑی تعداد پائی جاتی ہو تو جب علماء حدیث یہ میں دوسرے علماء کی بات کر علماء حدیث جب یہ متواتر حدیث وں اپنے ماجہ میں نقل ہوئی ہے من قط قبار حدیث کی حدیث ہے آپ نے فرمایا من قط قبار علیہ مقام مد فرد یتب ام ادہ من النا جو مجھ انظام لگائے میری طرف حدیث ہیں حدیث کی نسبت دے وہ اپنا چکانہ جہنم میں پانے کے لئے تیار ہو جائے اس حدیث کے ناصل تقریبا چالیس سلے کر ساٹھ سابیوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے نم لکھی ہے یہ ایک حدیث ہے تب بھی آپ دیکھیں حدیث غدیر کے مقابل میں کتنے ہیں حدیث غدیر 110 سے لے 120 کی قائدات میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کے چالیس ماننے یا ساٹھ ماننے تب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یا دوسری روایت ہے جسے ہم اور آپ بھی پیش کرتے ہیں یہ حدیث ہے جسے مالک انس کے علاوہ تمام علماء مذاہب نے نقل کیا اس حدیث کو علماء امامی میں بھی شاہ قرسی رحمت اللہ نے سے متواتر حدیث وں کی فیرشت میں شمال کیا ہے بات شاہ اس ہم نے اس متواتر مانا ہے حد یہ ہے کہ ابن حظم المحل میں جس حدیث کے پانچ کے چھے راوی ہیں ان حدیث وں میں پہنچتے ہیں تو ان کو کہتے ہی متواتر ہیں لیکن جب حدیث غدیب ان تک پہنچتی ہے جس کے راوی 110 ہے وہ کہتے یہ حدیث صحیح ہے یہ ہے حدیث متواتر حدیث متواتر ان کے نزلی چار پانچ چار پانچ نہیں کہہ رہے متواتر اور حدیث غدیب جس 110 راوی ان لو دے رہے یہ حدیث حدیث صحیح ہے تو بحث یہ ہے کہ اس حدیث کے مقابل میں دوسری حدیث کو دیکھا جائے کیونکہ متواتر علماء اسلام مانتے ہیں اس حدیث کا مقابلہ کوئی حدیث نہیں رسل کی ہے لیکن علماء اسلام نے اس حدیث کے ساتھ کام لیا اب تاثر سے کام کیوں لیا ہے اس بحث کی بنجائش نہیں ہے بس ایک جملہ یہ کہتا چلوں کہ اصل حدف ہے مولا کائنات کے فضائل کا چھپانا کہ تمہارے فضائل عمیر مومی یا علماء اسلام کے یہ حدیث ہے کی حدیث ردی ایک بہترین صند ہے مولا کائنات کے فضائل ایک بہت بڑی چیز تھی لہٰذا علماء اسلام نے اسے چھپایا اور حد تو یہ ہے کہ جناب ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہیں کہتا ہے اے میرے شاگردوں تیکھو یہ حدیث صحیح تو ہے حدیث صحیح تو ہے لیکن اسے صحیح نہ ماننا اس لیے کہ اگر تم نے اس حدیث کو صحیح مان لیا تو پہڑ لیے جاؤ کہ تمہاری گرفت ہو جائے گی لہذا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ اسے تسریمی نقر روکانو ہی نہیں بہترحال یہ خطبہ غدیر جیسے حدیث غدیر تو انوان سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ خطبہ بیان کیا کہ وقت نہیں ہے بہتر یہ خطبہ بات ہی انسان اگر پڑھنے لگے ہم پڑھنے لگے اور ناظرین ناظرین سننے پر آجائے تو کوئی اس کو سنتے ہوئے تھکے گا نہیں کوئی خستہ کی محسوس نہیں کرے گا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کا نیٹ پائک ختم ہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقدمہ مولانا محمد طاہر صاحب نے بیان فرمایا آپ نے مقدمے کے بعد تیاری ہو گئی فراز ممبر پر گئے اور آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرقیم الحمد للہ اللذی علا فی تو حف دہی و دنا فی تفرد و جل فی سلطان و عظم فی ارکان و احاط بکل شیئ علما و ہوا فی مکان و احر جمیع خلق قدرت و برحان حمیدا لم یزل محمود لا یزال و مجیدا لا یزول و مبتیا و معیدا و کل امر الیه یعود الى آخر ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد تقریبا جو میں نے اپنے اعتبار سے صفحہ بنایا ہے اس صفحے میں یہ خطبہ تقریبا کچھ نہیں تو صرف حمد و تعالیٰ اور پروردگار عالم کا تعارف اس کی وحدانیت اس کی خدرت اس کی سلطنت کا بیان چار ساڑھے چار صفحے میں یہ تقریبا صرف یہی توحید کا حصہ ہے جسے آپ کہنے چار ساڑھے چار صفحہ مشتمل ہے خدا شناسی پر اب مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ خطبہ جس مجمع کے سامنے دے رہے تھے وہ مجمع کون سا ہے مسلمان مسلمانوں کا مجمع ہے جس کے سامنے پیغمبر تردیت توہید شناسی کا درس دے رہے ہیں جن کو بہدانیت کا پیغام دے رہے ہیں جن کو یہ سامنے خدا وندی چیز نہیں ہے وہ ظاہر میں چکر کاٹنا اور پھر مسلمان قربانی کرنا اور وہ صفہ مروا کے دمیان صحیح کرنا ظاہری یہ دبار سے کوئی چیز نہیں لیکن یہ سارے کام چون انجام دیتے ہیں ہم اس لیے کہ پروردگار عالم کا حکم دیتے ہیں وہ ہمارا معبود ہے ہم اس کے بنتے ہیں تیازہ عبتیت کا تقاضی یہ اس نے جو کچھ خود دیا ہے اسے کوئی بے چھونو چھرہ انجام دیں پیہ حاجی ارکان حج ادا کر کے آرہے ہیں مسلمان ہیں پیغمبر کے سامنے پیغمبر کو دیکھنے والے مسلمان ہیں اور اگر عالم اسلام کا ملاک لیا جائے تو سب صحابہ ہیں سب کے سب عالم اسلام کے اعتباد سے اتنی بڑی تائدہ صحابہ کے درمیان پیغمبر جب خطبہ دے رہے ہیں تو وہ کیا ہے خدا شناسی کا خطبہ دے رہے ہیں خطبہ بیان کر رہے ہیں پہلے جو ہے وحدانیت کی پروردگار عالم کی عظمت کی پروردگار کر جن کو پروردگار عالم کی سلطنت کا اعتباد نہیں اس کے اختیار کو نہیں جانتے ہیں ان کے سامنے خطبہ دینا چاہیے اس طرح کی بات ہیں ان کے سامنے کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے سامنے پیغمبر کیوں کر رہے ہیں اس بات میں ایک نظر کے ذریعے سے واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لئے کوئی یہ ہے کہ آج جب کوئی بیلڈنگ بنانی ہوتی ہے بیلڈنگ تعمیر کرنی ہوتی ہے تو ستون بنائے جاتے ہیں آر سی سی پائے بنائے جاتے ہیں اوپر کی بیلڈنگ جتنی بڑی بنانی ہوتی ہے جتنی وسیع بنانی ہوتی ہے لنگی اگر ایک منزل کسی کو تیار کرنا تو منزل تیار کرنا ہو تو ستون میں اتنا محنت نہیں کرتا ہے بنیاد کو انسان مسئل مسئل کرتا ہے ستون کو مسئل کرتا ہے جب اس ستون کے اوپر اس بنیاد کے اوپر کوئی بھاری بھرکم بیلڈنگ تعمیر کرنا ہو لیکن اگر معمولی تو اس کے لئے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں سے مسلمان توجہ دیں اس بات کے طرف ابتداء میں درحقیقت توہید کا درس دے رہے ہیں اس لیے کی اس توہید کی بنیاد پر اس توہید کے ستون پر ایک عظیم ویلڈنگ اور عظیم مکان تعمیر کرنا ہے جس کا نام ہے جس کی توہید قوی ہوگی جس کی توہید مضبوط ہوگی وہ اس ولایت کو قبول بھی کر پائے گا جس کی توہید مضبوط نہیں ہوگی جس کی توہید ہی تمزور ہوگی وہی کج ہوگی تو اس پر ولایت کی سنگین بیلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے اس پر ولایت کی سنگین بیلڈنگ کامیر نہیں کی جا سکتی ہے لہٰذا یہ مستحقم بنیاد پیغمبر اکرم نے وحیدانیت کی پہلے بیان کی اس لیے کہ اس کے بعد اس پہ جو مکان کامیر کرنا ہے ولایت کا وہ بہت سنگین ہر ایک پرداشت نہیں کر سکتا ہے جناب خدیجہ جیسا جگر چاہیے لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ آپ نے خدا کی رہدانیت کے افرار کر لیا میری رسالت کا افرار کر لیا لیکن یہی دافی نہیں ہے اب آپ کو علی ابن تعریب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تبی افرار کرنا ہو اگر آپ اپنا اسلام دابل کرنا چاہیے جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا اسے قبول کر لیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدہ میں حمد باری تعالی کے ساتھ ساتھ پروردگار علم کی وحدانیت اس کی خدرت اس کی سلطنت اس لیے بیان کیا کہ پہلے مسلمان توحید کو بہت آسانی سکتھ بھول کرنے گے لیکن توحید کمزور رہے گی اور آج جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے معاشد ہیں ہم سب سے بڑے توحید کے پرشمدار ہیں ان کی حقیقت نہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ توحید کی کتنے بڑے دائی ہیں کتنے بڑے پرشمدار ہیں اور کتنے بڑے واقع وہ معاشد ہیں جن کی یہاں توحید کا ملاق ہی ان کے ملاق توحید کا بہت ہی پوچھ اور کھوکلا ہے یہ خدبہ اس سلسلے کو ختم کرنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدبے میں بیج بیج میں بعض باتیں باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں سے مولا کائنات کے فضائے کی تک اشارہ ہوتا ہے کہ مسلمان صرف ایک جملے میں پڑھا رہتا ہے کہ مولا بہاد علی مولا صرف یہ مطرح کرتا ہے اس میں مولا کی مانی یہ ساری بیسے آتی ہے کہ خود واضح ہو جائے گا کہ پیغمبر اکرم کیا پیغم سنانا چاہتے تو مسلمان کیا بتانا چاہتے تھے لہذا آپ فرماتے فَاعْلِمَ كُلَّ أَبْيَوَ وَأَسْوَتْ أَنَّ عَلِي ابنَا بِطَالِمْ أَقِي وَوَسِي وَخَلِیفَتِي عَلَى أُمَّتِي وَالْأَمَامُ مِنْ وَعَدِي الَّذِي مَحَلُّهُ مِنْ وَالْأَمَعُ وَالْأَمَا وَالْأَمَا ہر سیاہ و سفید تک یہ بات پہنچا لی جائے یہ نہیں کہ میں صرف آپ سے خطاب کروانا ہوں یہ خطاب پیغمبر نے جس مجمع سکھیا تو ان کو کہا بھی ہے کہ حاضرین کے لیے بھی یہ حاضرین غائر تک یہ پیغام پہنچائے یہاں بھی یہ کہنا ہے یہ ہر سیاہ و سفید تک اور گورے اور کارے تک مجمع کو ایسے موقع پر رو کرتا بلکہ نہیں میرے بھائی انہیں ایک ساتھ ساتھ میرا وسیع کی ہے میرا میری امت پر میرا جانشین ہے میری امت کے لیے میرے بعد امام ہے جس کی منزلت ایسی جو منزلت جناب حارون کی موسیٰ گریت پر کی نہیں ان کی منزلت میرے نزدی وَهُوَ وَلِيُكُمْ بَعَدَ اللَّهِ وَرَسُولِ یہ نہیں میرا بھائی ہے میرا وسیع میرا جانشین ہے اللہ اور رسول کے بعد یہی ولی ہے تمہارا اب مسلمان ولی میں گرفتار ہو گئے ہیں آگے چلتے ہیں آگے آپ فرماتے ہیں فَعْلَمُوا مَعَشِرَ النَّاسِ اے لوگو آگا ہو جاؤ ذَالِكَ فِيْهُ وَفْخَمُوا اس سے پہلے پیغمبر نے آیت کے یہ آیت ان کے علی بن عبی طالب کے سلسلے میں ہے اسے سمجھو اس عدی اس آیت کو وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ قَدْ نَسَبَهُ لَهُ ایک نکتہ جو اس خطبِ غدیر میں واقعی میں تابعیل توجہ ہے پیغمبر نے بار بار اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں نصب نہیں کر رہا ہوں علی بن عبی طالب کو میں نصب نہیں کر رہا ہوں میں اپنا جانشین نہیں بنا رہا ہوں بلکہ خدا اس کے اپنا جانشین بنا رہا ہے علی کو میر اگر یہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا شاید میں اگر اس جہد سے آؤ تو صحیح کہتے ہیں پیغمبر نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا پیغمبر نے تو بنائے یہ نہیں ہے بلکہ بنائے کس نے ہے خدا امی علم نے ایضا پیغمبر کہہ رہے ہیں بار بار اس بات کی طرف وَعْلَمُوا جان لُو اَنَّ اللَّهَا قَدْ نَسَبَهُ لَهُمْ وَلِيًّا اللہ نے علی کو تمہارے دیئے وَلِي بنایا ہے وَإِمَامًا امام بنایا ہے فَرَضَطَعْتَهُ عَلَى الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ قلقہ کوئی اتنا دامن نہ جھاڑے کہ ہمارے حقے علی بن عبی طالب کے اطاعت واجب نہیں ہے امع فَرَضَطَعْتَهُ عَلَى الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ وَالَتَابِعِينَ لَهُمْ بِحسَان مَاللَّبَادِ وَالْحَادِسَ ہر ایک کے لیے یہ میں صرف سمجھنے کہ دیکھئے ایک ہنٹ دے رہا ہوں ایک لائن دے رہا ہوں فیرس تو دے رہا ہوں سامین اس سلسلے میں مراجعہ کریں خطبہ غدیر کو پڑھیں اسے جا کے دیکھیں اس کا ترجمہ پڑھیں اس کے واقعی لطفان دوز ہوں گے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ غدیر میں کن اہم نقاط کی طرف مسلمانوں کے ذہنوں کو متوجہ کیا ہے اور بالخصوص ہماری اور آپ کی سنے لادی ہے ہم جو موالیانِ علیہ وآلہ وسلم ہیں محبانِ اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم ہیں عوام کے جیسے اور ہم خواست جو مانے جاتے ہیں علماء اکرام خطبہ اکرام زاگرین کی سب ان کی ذمہ داری بنتی ہے پیغمبر کے پیغام کو عام کریں اس سال ہم لوگوں نے چند افراد میں مل کر ایک مشن چلایا ہے کہ خطبہ غدیر کا پیغام عام کیا جائے ہر ایک اپنی اپنی استعداد کے اتبار سے کیوں اس لئے کی پیغام عام کرنا ہمارا فریضہ ہے ہمارے اوپر واجب ہے ہماری داری ہے پیغمبر کا حکم ہے ہم پیغمبر کی حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اس خطبہ غدیر کو اپنی تقاریر کا انوان قرار دیں اپنی مجالس کا انوان قرار دیں اس کی شر بیان کریں اس کے بعد جس جنرے کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں پیغمبر نے فرمایا معاشر الناس لا تظلو عنہو ولا تنفلو میر ان سے دور مت ہونا ان سے جدہ مت ہونا ولا تستنکفو عن ملایتیں ان کی ملایت کو بھی انکان نہ کرنا کیوں؟ فَهُوَ الَّذِي يَحْدِيَ لِلْحَقْ یہ عملو بھی یہی عمل بھی کرنے والے حق ہیں اور حق کی طرف آپ کو لے جائیں گے بھی وَيُزْحِقُ الْبَاطِلَا وَيَنْحِيَنْ اس لئے کیوں انسان فُدْحَقْ کو وہ حق کی طرف ہدایت کر سکتا ہے ورنہ جو اس کے پاس فُدْحَقْ نہ ہو جو باطل پر عمل کرنے والا وہ دوسروں کو حق کی ہدایت کیسے کر سکتا ہے یہی وہ ہیں کہ جو باطل کو محر کرنے والے ہیں اس کو نعبد کرنے والے یہی ہیں وَلَا تَعْفُدُهُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَتُ لَعِمْ اصل کسی کے کہے سننے پر بھی توجہ نہیں دیتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا سن رہا ہے اللہ کی راہ میں جب علیب دعوی طالب قدم اٹھاتے ہیں تو کسی کے ملامت پر توجہ نہیں دیتے ہیں کسی کے کہے سننے پر ہماری اولاد کی اسطحہ میں کسی کے کہے سننے پر توجہ نہیں دیتے ہیں اب اس کے بعد یہ میں سمجھے صرف ایک ایک جملہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پیغمبر فرماتا ہے مَا شِر النَّاس فَضَّلُوْهُ فَقَدْ فَضَّلَهُ اللَّهُ فَضَّلُوْهُ فَقَدْ فَضَّلَهُ اللَّهُ علی کو برطر سمجھو علی کو برطر جانو انہیں سب پر برطری دو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ برطری دی ہے فَضَّلُهُ اللَّهُ 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 اللہ نے یہ برطری دی ہے فَضَّلُهُ فَقَدْ نَسَبَقُ اللَّهُ پھر دیکھیں میں ابھی ایسا نہیں کیا لیکن ایک خطیب کی زبان ہمیں نے سنا ہے ایرانی خطیب ہیں انہوں نے بیان کی اس خطیبے میں تقریباً چالیس مقامات پر پیغمبر اکرم نے اس مبتے کی طرف اشارہ کیا ہے جب یہ نبات نہیں مر سکا میں اس کا احسا کروں اسے شمار کروں تقریباً چالیس مقام پر پیغمبر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نصب میری طرف سے نہیں ہے یہ نصب اللہ کی طرف سے فقط بلوہو انہیں مان لو انہیں قمود کر لو فقط نصب اللہ اللہ نے انہیں نصب کیا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ پیغمبر فرماتے ہیں چند جملے آگے جانے کے بعد معاشرہ ناس فزلو علی علی کو برطر جانو علی کو برطری تو کیوں اس لئے فائدو اوزلو ناس تمام مردوں اور عرقوں میں سب سے بزرگ و برطر یہی ہیں اس لئے وہاں بھی تبات میں شیعہ سب سے بہلے وہاں بھی تھا چونکہ وہاں بھی تھے چونکہ وہاں بھی تھے بنیادی چیز پائی جاتی ہوئی ہے سوالے جیسے ہمارے یہاں بچپنے میں یہ رکھایا جاتا ہے اللہ ایک بنجتن پانچ رام بارہ محسوم چودہ اس طریقے سے وہاں بھیوں کہاں ایک بار ہر ایک بچے اور بڑے کے کان میں ڈالی جاتی ہے ان کے سہنے ہی بیٹھایا جاتا ہے کہ پیغمبر دنیا سے گئے اور انہوں نے کسی کو نصب نہیں کیا پیغمبر دنیا سے گئے اس لئے کہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر پیغمبر گئے دنیا سے کسی کو نصب کیا ہے تو تاریخ آ کے بتائیں کہ کسی کو نصب کیا لہذا انکار پیغمبر نے کسی کو نصب ہی نہیں کیا ایک شیعہ علی مدین ہے جو چند علمائے اہل سنت کے دریانی پر فارس ہے گرفتار ہوں گئے پھنس گئے بچارے یہ کہلے کی پکڑ گئے بیچ میں لہنمائے اس لئے ترک نے کہا کہ آپ لوگبریجے کو Bill아�ھے نہیں مانتے ہیں آج ہی اس لئے کہا ہے آپ لوگ کم مانتے ہیں ہم تو آپ سے زیادہ ان کو مانتے ہیں کیوں؟ ایسان اس لئے کہ ہم تو ان کو پیغمبر سے بڑھتر ہماری نظر میں پیغمبر سے بڑھتر ہیں ان دنہ درچہ پیغمبر سے بھی زیادہ ہیں وہ لوگ آر چھوٹ کریں ہم تو یہ سمجھ دali کہ یہ مانتے ہی نہیں ہے اور یہ تو کہی hinter Place خلیفہ نہیں مانتے ہیں ہماری نظر میں یہ پیغمبر سے بڑھتا رہے ان کا درجہ پیغمبر سے بھی زیادہ ہے وہ لوگ اور چونک رہے ہیں ہم تو یہ سمجھ رہے دی کہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں اور یہ تو پیغمبر سے زیادہ مانتے ہیں ہم کس طریقے سے پیغمبر سے درجہ ان کا بڑھتا ہے پیغمبر سے دنیا سے جانے لگے دنوں نے اپنا جانشین مہین نہیں کیا اور چونکہ یہ جانے لگے دنیا سے دنوں نے اپنا جانشین مہین کیا یہ وہاں بھی آنیبی جو مستقصر ہوا اس نے کہا کہ کیونکہ یہ بات میری آپ کو قبول نہیں کر رہی تھی ہر نبی نے جانے سے پہلے کہ حق تک ہی وقتی طور پر بھی جانے سے جا رہے ہوں اپنے علاقے سے وہ اپنے جانشین مہین کر دیتے خود پیغمبر رحم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر مقدت کے لیے بھی اگر جا رہے ہوں تو پیغمبر جو ہے وہ اپنا جانشین مہین کرتے تھے میں کائن بھی دیکھتا جاروں کائن کو گیا ہے اس لیے بس بات کو ختم کرتا ہوں باتی باتیں میں چھوڑ دیتا ہوں تو کہا کہ چونک پیغمبر ایک وقتی طور پر بھی جاتے تھے کہیں پہ بھی جاتے تھے اور پیغمبر ہمیشہ کیلئے جا رہے ہوں یہ بات آپ کو قبول نہیں کرتی کہ پیغمبر ہمیشہ کیلئے جا رہے ہوں اور کسی کو اپنا جانشین نہ بنائے یہاں تک تو میری آخر نے مان لیا کہ پیغمبر نے یقیناً کسی کو جانشین بنایا ہے اب جس کو جانشین بنایا ہے اس کو ہم نے تلاش کرنا شروع دیا تو میری نظر میں پیغمبر کا جانشین ایسا ہونا چاہیے جس کی پوری زندگی میں ایک سیاہ کھپا نہ پایا جائے اور میں نے ایک ایک صحابی کو اٹھا کر دیکھنا شروع کیا کہ کوئی صحابی ایسا نظر نہیں آئے سوائے علی بن عبی طالب کے جس کے زندگی میں سیاہ کھپا نہ پایا جاتے ہیں سوائے علی بن عبی طالب کے کوئی ایک ایسا صحابی نہیں ملے کہ جس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سیاہ کھپا نہ ملنا پایا جاتا ہو سوائے علی کے علی کی زندگی ایسی بات و باتیز آتی کہ جن کی پوری زندگی میں از اول کا آخر کہیں پر کوئی سیاہ نقطہ نہیں پاہلاتا تھا جس سے میں نے پہچان لیا کہ پیغمبر کے باقع جانشین علی ابن عبدالعی پہنے یہ صلوات کو مطلب نہیں اللہ علیہ وسلم محمد وقال ہے محمد تو میں یہاں پہ آخری جمعہ پڑھتا چلوں اس سے بھی غرض ہے آخری پیغام دینا یہ جملہ یہ جملہ ناظرین توجہ دیں مغضوب مغضوب ملعون ہے ملعون ہے مغضوب ہے مغضوب ہے کہ جو میری اس قول کو رد کرے انکار کر دے میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں ملعین ابھی طالب کے بارے میں یہ جو میں کہہ رہا ہوں فَسِّبُوا عَلِيًّا ان چیزوں کو جو رد کرتے ہو مجموع ہے بلن یعافق ہو اس کی موافقت نہ کرے اس کو نہ مانے عَلَا إِنَّ جِبْرَائِيل خَبَّرَنِ عَيِ اللَّهِ تَعَالَ بِذَالِك وَيَقُولُ مَنْ عَادَ عَلِيًّا جبرائیل نے یہ بات کچھ تک پہنچائی ہے ناظرین کے پیغام عام کریں کہ پہنچائیں سب تمام مسلمانوں تک پہنچائیں ہم اور آپ سب سوشت میں دیا گئے ذریعے سے یہ بات عام ہو سکتی ہے کہ جبرائیل نے مجھے یہ پیغام دیا ہے اللہ کی جانب اس کا مَنْ عَادَ عَلِيًّا وَلَمْ يَتَوَلَّهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي وَغَتَبِي اور آپ کو لانت کرنے کی ضرورت نہیں جب خدا خیر خود لانت اور خدا خود اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے علیہ نبی تاجب علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے ان کے فضائل کا انتعار کرنے والوں کے لیے ان کے مناقبت کا انتعار کرنے والوں کے لیے تو پھر آپ خود سمجھنے جن جملوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کی جملے کتنے پھنٹی ہیں یا واقعی میں اس خطبے کو ہمیں اور آپ کو پہنڈانے نہیں چاہیے یا اس خطبے کو عوام تک پہنچانے نہیں چاہیے یا عوام کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے یا ہر سال اس خطبے کے کم سے کم ترجمے کے پہنے یا کرونا منحوس یہ بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ حضور سال ہم اور آپ جتنے بھی ہیں خطبہ و ساکرین علماء یہ تیہ کرنے کہ غدیر کے موقع پر اپنے سرنامہ سخن اپنی تقاریل کے سرنامہ کلام اسی خطبے غدیر کو قرار دیں گے خطبے غدیر میں بیان کی جانے والے فضائل اور ان کے مولا کا اینار کی منافق کو ہم بیان کریں گے اور اس کا اعلان کریں گے ٹائم بہت ہو چکا ہے وقت بہت ہو چکا ہے لیکن ابھی زیارت چکی زرغام صاحب مولانا زرغام صاحب کی رہ گئی ہے اس لیے زیارت پڑھنے کے بعد ہی جلسے کا افتتان ہوگا جو ناظرین اگر آن لائن اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں بابل علم چینل کے حوالے سے وہ زامین اپنے نظریات کو ہم تک پیش سکتے ہیں ابھی تک اتفاق سے کوئی پیغام ہم تک آیا نہیں ہے اس حوالے سے کہ ناظرین نے کوئی کمنٹس کیا ہو کوئی تذکر دیا ہو پرحال میرا سوال جو تھا سامین کے سامنے ناظرین کے سامنے وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس زمانے میں علید نبی طالب علیہ السلام کی بیعت کرنا چاہتے ہیں وقت نہیں ہے ورنہ میں ابھی کسی وقت آن لائن چلدہ افراد سے رابطہ کرتا اور ان سے یہ سوال کرتا ویڈیو کے ذریعے سے کہ آپ جو ہیں اگر اس زمانے میں علید نبی طالب علیہ السلام کی بیعت کریں گے اور دوسرے آپ نے اپنے پیشے میں اپنے قرفے میں جو آپ کام کرتے ہیں اپنے بور پر کوئی غدیر ہے کوئی ساکر ہے کوئی مدرزیس ہے کوئی موٹر مکینک ہے کوئی انجینئر ہے اس نے اپنے غدیری اپنے پیشے کے اعتبار سے اپنے غدیری ہونے کا ثبوت کس طریقے سے پیش کیا ہے اب اب یہ کیمرہ کا روح زرغام مولانا حجت الاسلام علیہ السلام مولانا حجت الاسلام علیہ السلام 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 عل اللہ اللہ حل کرتے ہیں ایک نے فضائلِ غدیر بیان کیا اور ایک نے فضائلِ غدیر کے سلسلے میں ہمارا موضوع جو بتایا گیا ہے موضوع ہے زیارتِ غیبیریا زیارتِ غدیریا کمورتلا کیا کیوں زیارتِ غدیریا جو زیارتِ غدیریا کہا جاتا ہے کیونکہ غدیر اور زیارت کیا تناسب ہے یہ ظاہران آسانی سے سمجھنے کی بات نہیں ہے چونکہ یہ لفظ اور یہ غدیریا کی قلمہ ہمارے درمیان کمیلی رائے سے اس لئے کہ زیارتِ آشورہ ہے زیارتِ ناکیا ہے اس سے بہت سارے زیارتیں ہیں جو آپ کو سمسونتے رہتے ہیں تو جب ہمارے زبان میں لفظ زیارت آتا ہے تو بس وہی زیارتِ تربوبلا زیارتِ ماشد مقدس یہ سمجھنے کیا ہے لیکن یہ زیارتِ غدیریا ہے کیا تو اس کی تاریخ جو ہم پڑھیں کہ تب ہمیں پتا چلے گا کہ زیارتِ غدیریا وہ زیارتِ غدیریا کیوں کہا جاتا ہے تو غدیریا اسمِ غدیر غدیر جس کا محفر بلایت ہے حضرتِ امیرِ 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 اٰلی بن عبی طالیم یہاں وہنسی بلایت وہ بلایت بلایت کی وہ بلایت کی بنیاد خدا نے رکھی اور جس کے نشت کی ذمہ داری فیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نشت کی ذمہ داری وہ تو دوسرا مرحلہ ہے جسے ہم گوز غدیر کہتے ہیں سب جو پہلا مرحلہ تو وعدہ ذو لشیرہ ہے کہ جہاں بلایت علی ابن عبیتالی رسول اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اجمالاً کر دیا گیا لیکن اس کے بعد جب ایک عمومی اعلان کے لیے خدا نے کہا گیا رسول اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اے رسول پہچا دو کچیز جو مہاردد کی طرف سے ناظر لیے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتی یا احلا اور آتی جو بھی آتی ہمارے زمانے میں ہمارے زبانے میں نشہر ہے یہ آخری ہے البتہ احلا اور آتی مسلم پیغمبر نے یہ وظہر کرتے ہیں ناظرین کی یہ بات واضح نہ ہو دو ہی پیغم شرکے درہے گئے تھا دوسر پیغمبر پہنچانا تھا ایک اچھکا پیغمبر اس سے پہلے اچھکا پیغمبر پہنچائے رہی تک یہ کہا جائے کہ سر پیغمبر نے پہلا آج اس سے پہلے کیا ہوئے بے شک تو اس عدبار سے جیزک مولا نے فرمایا مولانا نے دو پیغمبر رہ گئے تھے نماز کے بارے میں بتا دیا گیا تھا زکاة کے بارے میں بتا دیا گیا تھا دوسرے آقابانین کے بارے میں بتا دیا گیا تھا دو موضوع بچا تھا پیغمبر کے اچھکے میں ایک حج اور ایک بلائیت اور جب تاریخ حدیث پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے تو بونے الاسلام علا خمس کی جو روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر الصلاة والصوم والزکاة والحج والبلائیت یہ پانچ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اسلام ٹکا ہوا ہے جس کی بنیاد پر اسلام بچا ہوا ہے اسلام کی پہچان نماز اسلام کی پہچان روزہ اسلام کی پہچان زکاة اسلام کی پہچان اور حج اسلام کی پہچان اور ان سب چیزوں کی پہچان جس پہچان کا نام بلائیت ہے وہ سب سے افضل ہے اگر یہ بلائیت نہ ہوگی تو نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا نہ زکاة ہوگی نہ حج ہوگا یعنی سب سے بہترین چیز کا نام ہے بلائیت جس کی بنیاد پر ہماری نمازیں قبول ہونا ہے ہماری روزے قبول ہونے ہیں ہمارے حج قبول ہونا ہے ہمارے زکار قبول ہونا ہے اس ولایت کے انتشار کیلئے پیغمبر نے بعد حج ایک جگہ اکھٹا کیا جانے والوں کو روکنے کے بعد پیغام بلایت دیا اور جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ ولایت کتنا اہم تھا کتنا اہم تھا کہ اس ولایت کے بارے میں رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چالیس مرتبہ یہ بیان کیا کہ اس ولایت کو ہم نے نہیں بلکہ خدا نے نافذ کیا اس ولایت کو ہم نے نہیں بلکہ خدا نے بتایا ہے اس ولایت کا حکم دینے والا خدا ہے اس ولایت کا انتصاب پروردگار عالم کی طرف سے ہم اس کے منتصب نہیں ہیں ہم نے انتصاب نہیں کیا ہے جو کرنے والا ہے خدا کرنے والا ہے ہم تو نشر کرنے والے ہیں ہم تو بتانے والے ہیں بہرانیہ ولایت وہ حکم خدا ہے کہ جس کے حفظ کے لیے جس کے بچاؤ کے لیے بعد رسالت ماب جب پرعاشوب زمانہ آیا اور ولایت پر لوگوں نے حملہ کرنا شروع دیا اور خلافت زمانہ نے ولایت کو مدھم کرنے کے لیے ولایت کے حقیقت اور اس کے افضلیت کو چھپانے کے لیے ایک غوغہ خلافت کا یہ خلافت ہے وہ خلافت ہے اس کے باوجود مولا گینات علیہ السلام نے اس ولایت کے حفاظت کے لیے ان خلافتوں کا بستاد دیا تاکہ ولایت بجی رہے تاکہ ولایت ہماری محفوظ رہے نہ صرف مولا نے بلکہ جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ جو خاتون میں سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے دفاع بلایت امیر المومنین کیا اور وہ ایسی خاتون ہیں جنہوں نے رسالت کی بھی دفاع کیا اور بلایت کی بھی دفاع کیا رسالت کی جب دفاع کیا تو بزا تو منی فاطمہ تو امو ابیہا کا لغب بایا اور جب ولایت وہ بچایا تو سب سے پہلے حفاظت کرنے والی ساتھون بنی اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھ کر آئی اتنا اہم یہ مسئلہ ہے ولایت کا کہ ہر ایک امام نے کسی نے کسی صورت میں اس پیغام کو پہنچایا کسی نے سل کے ذریعے سے امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے جب سل کیا حاکم شام سے امیر شام سے تو یہی بیغم رکھا کہ دیکھو ہم سل کرتے ہیں لیکن سنت رسول رائج ہوگی قرآن کے حکام رائج ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت ذہن میں ہے طبیعہ سبت رسول نے یہ بہن کیا ادھر جب کربلا کی باری آتی ہے تو معصومین یہ فرماتے ہیں اگر ولایت یا غدیر رائج ہو جاتی تو کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا اب آگے یہ سلسلہ بڑھتا ہے ولایت کا جو بھی امام آتا ہے ولایت کے پیغام کو پہنچایا تھا اپنے ادبات امام محمد واقع صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پراشوب ماحول میں دو حکومتیں لڑ رہی ہیں ایک حکومت کا نام بنی امیہ ہے اور دوسری حکومت کا نام بنی افباس ہے یہ دونوں دنیا بھی لیویل پر لڑ رہے ہیں ادھر امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم مانوی لیویل پر خدای لیویل پر لڑ رہے ہیں اور اسی درمیان بیلایت علی بن عبی طالی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتشار بھی ہو رہا ہے ان کی علم کا انتشار بھی ہو رہا ہے ان کے حکام کا انتشار ہو رہا ہے اس کے بعد یہ سلسلہ جب امام قازم علیہ وسلم کے پاس آتا ہے وہ زندان میں رہنے کے باوجود زندان میں رہنے کے باوجود بیلایت علی بن عبی طالی نماز روزت سب بتاتے ہیں اور اس انداز میں بتاتے ہیں کہ وقت یہ فاہشاو کو بھیجا جاتا ہے اس کو با ایمان کر کے امام قازم علیہ وسلم بھیجتے ہیں ادھر حکومت وقت ان کو بدنام کرنے کے لئے کام کرتے ہیں ادھر انہوں نے ایمان والی بنا کے بھیج دیا ایمان والی بنا کے بھیج دیا اب یہ سلسلہ جب آگئے بڑھتا ہے بلائیت کا تو حضرت امام رضا علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر کے کہاں پہنچتے ہیں دوسر اور جو دوسر پہوڑتے ہیں تو سب پہلا پیغام یہ دیا قلمت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے و مندق اللہ حسنی آمانہ من عذابی اور جو اس پہلے میں داخل ہو جائے گا آمانہ من عذابی میرے عذاب سے بروڑتگار عالم نے فرمایا یہ جو ہمارے اس پہلے میں داخل ہو جائے گا لا الہ الا اللہ وہ ہمارے عذاب سے محفوظ جائے گا لیکن پیغمبر اسلام کے فرزن حضرت امام علیہ رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ شرط ہے وہ شروط ہے بانا من شروط ہے یہ آنا من شروط ہے اس بات کے دلیل ہے کہ امام رضا علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ اسی وقت مکمل ہوگا جب ہماری بلائیت کا اقرار کیا جائے گا اور جب اس لسلہ آگے بڑھتا ہے امام ہوگا آخری صلی اللہ علیہ السلام اور جب امام حادی علیہ السلام بھی باری آتی ہے اب مسئلہ سکھا ہے جرت غدیریہ یہاں سے سمجھ میں آئے گا تیر جرت غدیریہ ہے گا تو جب امام حادی علیہ السلام اپنے اس کنسنی کے عالم میں اور اپنی کل چھوٹی سو عمر میں جب زمانے کے حالات سے جکراتے ہیں حکمران زمانہ ان کو عذیت دینا شروع کرتے ہیں اور موتسم نے بلائیا تو موتسم نے بلائیا تو جب بلائیا تو جانے لگے راستے میں مزار حضرت علیہ بن عبی طالب علیہ السلام آئی بورا جاتے ہیں زیارت کے لئے اور جب زیارت کے لئے جاتے ہیں دیکھ مطبع جناب امام علی نفی علیہ السلام قبر امام علیہ السلام سے لپڑ جاتے ہیں اور لپڑنے کے بعد پھر وہ زیارت پڑھنا شروع کرتے ہیں روز غدیر ہے غدیر کا دن ہے اور اس غدیر کے دن حاکم ابق امام کو طلب کرتا ہے امام جب نکلتے ہیں تو راستے میں امام علیہ السلام کی قبر آتی ہے قبر میں جانے کے بعد قبر پہ پہنچنے کے بعد قبر سے لپڑنے کے بعد مطبع زیارت غدیریہ قبر نشر کرتے ہیں قبر صدوے کہتے ہیں السلام علیہ محمد رسول اللہ سلام ہو محمد پر جو اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور نبیین کے خاتم ہیں اور اس کے بعد جب نبی پر سلام کر لیا علماء صالحین پر سلام کر لیا اور ملک پر سلام کر لیا انبیاء پر سلام کر لیا تو اب بار ہی آتی ہے حضرت عمیر محمد صلی اللہ علیہ السلام کی تو اس اندار میں شروع کرتے ہیں السلام علیہ کے یا امیر المومنین السلام علیہ یا امیر المومنین والسید الوسیعین اب یہاں پہ جو سب سے پہلا لفظ حضرت جسے پہلا لفظ حضرت امام حادی علیہ السلام نے سلام کے عنوان سے امیر المومنین علیہ السلام کو سلام کیا تو سب سے پہلا لفظ السلام علیہ کیا امیر المومنین یہ امیر المومنین کیا کتاب میں لکھا ہوا ہے اور برنسی کیا ہے علماء نے تو بتایا کہ مولا نے اس زیارت غدیریہ میں دس مرتبہ لفظ امیر المومنین کا استعمال کیا ہے اس زیارت غدیریہ میں مولا نے دس مرتبہ لفظ امیر المومنین کا استعمال کیا ہے پانچ مرتبہ السلام کے ساتھ تین مرتبہ شہادت امیر المومنین کے ساتھ اور دو مرتبہ لعنت دو مرتبہ لعنت کے ساتھ دشمنوں کا لانا تو اور بھی مل رہا ہوں یہ امیر المومنین ہے کیا اس کے بارے ہم بہت ساری روایت ہیں اب دنیا جو ہے کام بھی چاہتی ہے اور نام بھی چاہتی ہے کام زندہ کرے گی لیکن نام سوچتی اچھا پڑے تو دنیا نے بہت سارے سمانے کے حکمران کوچھا کی چاہے جیسے ہم حاکم ہوں ہم کو امیر المومنین کہا جائے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین کی روایت ہے حدیثیں ہیں کہ اگر امیر المومنین کوئی شخص ہے تو وہ فقط اور فقط حضرت علی ابن عبی تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے علاوہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے دازب ہے اور یہ نام رسول نے نہیں دیا امیر المومنین علی کا نام جو امیر المومنین پڑا ہے اس کا یہ نام جو ہے نہ رسول نے دیا ہے نہ کسی انسان نے دیا ہے اس نام کو دینے والا ہمارا پروردگاہ ہے خود وند عالم نے حضرت علی ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لقب سب سے اہم لقب ہے امیر المومنین حتیٰ کہ دوسرے آئیمہ کو بھی امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا فقط اور فقط یہ لفظ مخصوص ہے حضرت علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو انسان اپنے آپ کو امیر پہل امیر المومنین کہلاتا ہے وہ چھوٹا ہے قاضب ہے بلکہ بعد وہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے اس کے نسل تک کی بات آگئی ہے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اس اہم لقب سے نوازتا ہے صرف اور صرف اس کے اہم اس لفظ کے موہم آدمی کون ہے حضرت علیہ ابن عبی طالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد پھر سیدو الوسیعین اس جارت میں اس سیدو الوسیعین میں پہنچنے سے پہلے ایک لفظے کی طرح ناظرین کے ذہن کو پہنچے کرتے ہیں یہ بات کیونکہ لفظ عمیر المومنین کی مطبور چل رہی ہے اگر یہ میری نظر میں لفظہ عمیر المومنین پہ اگر بحث کی جائے تو اس کے لئے ایک الگ نشست چاڑھیں بادئی میٹنی اہم بحث لیے مولا کے سے اشارہ کیا بہت اہم بحث ہے یہ لفظ مولا کائنہ انہیں ایک خواست چھپار رہے جس اسی کے لئے ادانی کیا گیا ہے اور اس پہ تاقیق کیا ہی ہے مولا کائنہ اس لفظ سے یاد کرنے تو اب یہ جو پہلے تو ہمارے پاڑر پاڑ یہ خلافہ شروع ہوئی علی بادشاہ علی مرشد علی پیر اب یہ اتفاص ہے ہمارے بلا بھی آگئی ہے اب یہ علی بادشاہ اور علی پیر اور علی مرشد تو یہ ناظرین کے لیے ایک پیغام نے دیا جائے یہاں سے کہ مولا کائنات کو لفظ امیر المومنین کے ساتھ یاد کریں اس بات کی تاقیل تھا کہ آزان میں دے تو اس میں بھی ڈاڑی مت ماریں آزان میں اس میں کو تاہین اگر ازان میں بھی مولا پاس جو ماری نجیس دوانوں سے بنے ہیں پادشاہ اور بھیر اور مرشد اور ملان سلام یہ سارے چھوڑ کہ مولا اگر آپ کے حمیر مومن کے لفظ کو عام کریں اور اس بات کو ہم خود زیارت غلیریہ سے ثابت کریں گے اس بات کو مولانا اس بات کو اس بات اگر امیر المومن صلی اللہ امیر المومن کہا جائے تو ان کا حق بنتا ہے اور اسی سے ان کو یاد کیا جائے یہی انسان کی خود کی فضیلت ہے کہ اگر اپنے مولا کو امیر کے نام سے یاد کریں کیوں اس لیے کہ جب یہاں زیارت غلیریہ پڑھیں کہ ایک یا امیر المومن اور کوئی لفظ استعمال نہیں کیا اس زیارت میں گواہی کے سلسلے میں مولا نے اش حق میں گواہی دیتا ہوں یا امیر المومن کہہ دیتے یا آواترہ دوسرے اور آلقاب ہیں وہ کہہ دیتے مولا لیکن انہیں کیا کہ اش حق میں گواہی دیتا ہوں یا منشک کفیقہ یعنی پہلے تو گواہی دیا مولا نے امام حادی علیہ السلام نے اور یہ لگز کہا یا امیر المومن اے امیر منشک کفیقہ اے امیر المومن جو آپ میں شک کرے یعنی آپ کے امیریت میں شک کرے آپ کے مومن امیر ہونے میں شک کرے ما امیر آگے لگا امیر جس کو دنیا کے کمان کفار اس کو جب پیغمبر اکم صلی اللہ علیہ سلم آتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بیش کرتے ہیں تو امیر کہا جاتا ہوں یہ لفظ امیر جب کفار مانتے ہیں تو مسلمانوں کا ماننا بہت ضروری ہے مومنوں کا ماننا بہت پیغمبر کو امین روسی پیغمبر نے جب علی علی صلی اللہ علی 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 بھی نہیں رہے گا پہل خدم کے ساتھ ساتھ ہر سال ترقی ہوگی اگر آپ کے ساتھ رہ اور مولانا محمد صاحب کتب تک مشاہاللہ یہ دفتر بھی اور ہی مجاح ہو جائے گا امکانات ہم لوگوں کے لئے اور فرام ہو جائیں گے لائی رو پیش نگاس کرنے میں کوئی اکنس نئی ہوگی وآخر دعوانا آخر کلام میں روز غدیر کو فراموش مت کیجئے گا اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو عیدی ضرور دی جائے گا تاکہ بچے یاد رکھیں کہ غدیر کتنا اہم دن ہے ولو وہ عیدی لینے کے انتظار میں غدیر کا عیدی